موسیقی 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 کہ کوپر کے اندر دکھوالی کر کے چلیں نیچے ٹارگیٹ قریباً 376-375 تا دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوورال دیکھیں تو کوپر میں سلان رائز کافی چلنا چاہیے چینی کے اوپر دو مہتپور خبریں ہیں ایک تو یہ کہ چینی کا اتپادن گھٹے گا اس کو لے کر لگتار نئے انوان آ رہے ہیں اور جب اکرا نے کہا ہے کہ انیس پرسنٹ کا اتپادن دو ہزار سترہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس اس کے علاوہ دوسری مہتپور خبر یہ ہے کہ چینی پر دس پرسنٹ کا اسپیشل کیش مارجن کم کر دیا گیا ہے ان دونوں خبروں کا وعدہ بازار پر کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شگر کے اندر جو اوورال ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا پوزیٹیو ہے کیونکہ ہم نے اس بار اس کی پروڈکشن میں کمی آتے ہو دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ شگر کے اندر بہاں بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اگر ہم ایک شورٹ ٹرم تارگیٹ کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ 49 سو روپے تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو پوزیسنل ٹیٹر کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بائن سائن میں رہنا ٹھیک رہے گا کرنٹ لیول سے سو سو روپے کی تیزی ہی ہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو چینی میں آج کے لیے بائن کی صلاح ہے 3750 پر 3850 کا ٹارگیٹ ہوگا اور 37 سو روپے کے اس طرح پر آپ چینی مائی واحدہ میں سٹاپ لاؤس لگا سکتے ہیں تو بائن کر کے آپ کو چینی میں فائدہ ہو سکتا ہے یہ رائے انوش گپتہ کی ہے اس پر آپ نظر بنا کر چل سکتے ہیں تو فیدالش اپ ڈیٹ میں اتنا ہی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد دیکھیں چار وجہ کی تمام بڑی خبر ہے